اسلام علیکم میں دلکش نگار آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بلکل خیریت سے ہوں گے ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمارے پیارے پیار آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے ایک مکمل درس کا ہے اس لئے آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص خیزہ کے بارے میں بتاؤں گی جسے آپ شوق سے تناول فرماتے تھے اور یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور وہ خوراک ہے تلبینہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تلبینہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو تلبینہ کو تیار کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں تلبینہ عربی زبان کا لفظ ہے اردو میں اس کے معنی ہے جوکر دلیا جسے دودھ میں پکاتے ہیں اور شہد سے میٹھا کر کے استعمال کرتے ہیں یہاں اگر میں آپ کو تلبینہ کی خصوصیات کے بارے میں بتاؤں تو شاید پورا دن دیت جائے مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں صرف اتنا ہی کمی رہی کہ جو جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے تناول فرماتے تھے اس کی اہمیت بے پناہ ہے بہت ہی اچھی یہ رضا ہے اور صحت کو بہترین بنا دیتی ہے تلبینہ کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیالی سابو جو لے لیں اور اسے اس طرح سے آپ ہلکا ہلکا کوٹ لیں یہ دیکھیں میں اس کو کوٹ رہی ہوں یہ لوہے کا امام جستہ ہے اس میں آپ نے اس کو ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ایک صاف پکانے والا برطن لے لیں اور یہ جو ایک پیالی ہم نے سابو جو کوٹے تھے ان کو اچھی طرح دھو کر آپ اس برطن میں ڈال دیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور پھر آپ اس میں دودھ ڈال دیں ایک گلاس آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے بڑے والا گلاس لینا ہے پھر آپ اس برطن کو چولے پر ہلکی آنچ پر رکھیں اور اس کو آپ نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک جو گل نہ جائیں یہ دیکھیں میں نے اس برطن کو چولے پر ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے میں اس کو اس وقت تک پکاؤں گی جب تک یہ دلیا پک نہ جائے جب یہ پک جائے گل جائے تو پھر میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کو ایک پیالے میں نکال لوں گی یہ دیکھیں جو اور دودھ پک گئے تھے میں نے ان کو مٹی کے برطن میں رکھ لیا ہے اب آپ اس میں ایٹ کریں شہد آپ نے ایک چمچ شہد اس میں ڈالنا ہے یا پھر ہسپے ذائقہ شہد ڈال سکتے ہیں شہد خالص ہو تو بیسٹ ہے اور شہد کو جو کے دلیے میں اچھی طرح مکس کر دیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بہت ہی اچھا ذائقہ اس کا ہوتا ہے یہ دیکھیں تلبینہ تیار ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا کہ اس کے لئے جو کا دلیا تیار کیا جائے پھر فرماتے تھے کہ بیمار کے دل سے ہم کو یہ اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں ختم کرتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلازت اتار دیتا ہے تلبینہ بہت سے امراض میں نہائیت فائدہ مند ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات تجربات سے ثابت ہے کہ تلبینہ واقعی بہت سے امراض کے لئے مجرب ہے مٹی کے برطن میں کھانا بہت افضل ہے اسی لئے میں نے یہ مٹی کے برطن میں نکالا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برطن بنواتا ہے فریشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں سبحان اللہ آپ تلبینہ کو صبح ناشتے میں کھائیں بچے بوڑے جوان سبھی اس کو کھائیں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم نسخہ ہے اس کو کھانے سے آپ بے شمار امراض سے محفوظ رہیں گے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی کمزوری ختم ہوگی آپ کو بہت طاقت و تونائی ملے گی یہ کھانا آپ اپنا معمول بنا لیں سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز جاننے والوں اور رشتے داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی